بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے پلیٹ لگی ہوئی ہوتی جو مٹی دھول وغیرہ اس سے جمع ہو کر نیچے جاتی ہے سب سے پہلے آپ کو چھاننے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ چھاننے کا جو ہاپر ہے وہ کتنا ہونچا ہے کہیں چھاننا ایسا تو نہیں کہ اتنا زیادہ ہونچا ہو جائے اور آپ اس میں گندم ڈالنے کے لیے پھر آپ کو مشین لگانی پڑے دوسرا یہ کہ اس کے جالیوں کے سائز کیا ہے جالیاں کتنی ہیں اور کیسی لگی ہوئی ہیں تو جالیوں کے نمبر کی ترتیب کے حساب سے بھی آپ کو چیک کرنا چاہیے اس کے بعد اس میں یہ چیک کرنا چاہیے کہ آیا وہ جالیاں آپ کی جو بیلٹ پر چل رہی ہیں یا بیرنگ لگاوا ہے یا اس کے اوپر پٹی لگی ہوئی لوئے کی تو یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ کو چھاننے لینا چاہیے اور اس چھاننے کی کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے یہ دیکھیں جناب یہ ایک چھاننے موجود ہے ہمارے پاس شبیر ایگرو کا اور اس کے بہت ساری خوبیاں آپ کے سامنے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں بلکل جینئن حالت میں لگی ہوئی ہیں اس طرح کیسے کہ آپ کو چیز چلانے میں مزہ ہے کام کرنے میں مزہ ہے ایوریج زیادہ ہو جائے جس سے اور پاور کی جو کنزپشن ہے وہ سب سے کم ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کا چھاننہ زیادہ بجلی لے گا تو پھر آپ کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ وہ آٹومیٹکلی فنکشن کرتا ہے یا نہیں کرتا پندرہ من سے زیادہ ایوریج دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ ساری چیزیں آپ کو ہر صورت میں چیک کرنی چاہیے ہمارے پاس جو یہ چھاننا موجود ہے تین جالیوں میں چھاننا ہے چوتھا اس میں جو نیچے پلیٹ ہوتی ہے وہ مٹی دھول وغیرہ کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اس سے وہ نکل کے ایک سائٹ پہ جا رہی ہوتی ہے تو اس کی جو ایوریج ہے وہ تقریباً تین ہارس پاور کی موٹر کے اوپر دس سے بارہ من اور پانچ ہارس پاور کی موٹر کے اوپر پندرہ من تک ایوریج ہے اور اس کی جو پاور کی کنزپشن ہے وہ اس مہنگے دور کے اندر بھی یعنی بجلی کی مہنگے دور کے اندر بھی بیس سے تیس روپے یعنی بیس روپے سے تیس روپے تک آپ کی بجلی کا اس میں خرچ آئے گا اور دوسرا اس میں تمام چیزیں اچھی والی ڈالی گئی ہیں اور کافی ہیوی ہے وزن کے حساب سے بھی اور ایوریج کے حساب سے بھی اندر جالی بڑی سائز کی چودہ انچ کی لگائی گئی ہے اور باہر کی جالیاں بھی آپ کے سامنے اور اس کی جو زیادہ اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس کا جو سائز ہے وہ نارمل رکھا گیا ہے جو اکارا کا سائز ہوتا ہے یعنی کہ انسان ساتھ میں کھڑا ہو کر آرام سے زفائی کر سکے